بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں ترکوں کی عالمگیری سوچ یعنی قضیع العلمہ کا لفظ اکثر ترکش سیزن میں سنا گیا ہے یہ لفظ کیا ہے اس کی فدا کہاں سے ہوئی اور اس لفظ کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکوں میں حکومتی القابات کون کون سے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے ناظرین قضیع العلمہ ترکوں میں قدیم عدوار سے آنے والا عالمگیری حاکمت کا نظریہ ہے اگر لفظی معنی پر غور کیا جائے تو اس لفظ کے معنی سرخ سیب کے ہیں در حقیقت قضیع العلمہ سے مراد ایک ایسا تصوراتی مقام ہے جو دنیا کے آخری حصے میں واقع ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے ترک ہر زمانے میں عظیم افکار کے مالک تھے اور خود کو روئے زمین پر خدا کا خاص نمائندہ سمجھتے تھے مشرق میں تلوے آفتاد کے مقام سے لے کر مغرب میں سورج غروب ہونے والے جگہ تک کی تمام ملتیں میرے تابے ہیں مشرق میں شانتوں کے علاقے میں میرے لشکر پہنچ چکے ہیں اور سمندر تک پہنچنے میں کم فاصلہ رہ گیا ہے اوپر آسمان اور نیچے زمین کی تخلیق کے بعد ان کے درمیان انسانوں کو بسایا گیا ان پر میرے والد بومن خان اور اسطنی خان کو حاکم بنایا گیا ان تحریروں سے ناظرین واضح ہوتا ہے کہ وہ تمام غوی زمین کو اپنی ملکت قرار دیتے تھے ان کی حدود بھی کوئی حد نہ تھی ترکوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد قضی العلماء کا نظریہ مزید قوت پکڑتا گیا کیونکہ وہ ایسے مذہب کے پیروکار ہو گئے تھے جس میں خدا کی راہ میں مقدس جہاد کرنے پر انام و اکرام کا وعدہ کیا گیا تھا اور خداوند عالم کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہونے کے عقیدے نے ان کو ناقابل شکست بنا دیا تھا دوستو یہی نظریہ غزنوی سلجوکی اور عثمانی ریاستوں کے عروش کا سبب بنا ایک طرف انہوں نے راہ خدا میں کفار کی خلاف جہاد کا مقدس فریضہ انجام دیا تو دوسری طرف اپنے ابا اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے ان کے فتح عالم کی سوچ کو بھی آگے بڑھایا قضی العلماء کے نظریہ سے ترکوں کو اپنا نسبل این مل گیا تھا اور وہ ایک اہم مقام کو اپنا حدف قرار دے کر تمام تر توجہ اس پر مرکوز کر دیتے تھے اس میں کامیابی پانے کے بعد مزید آگے کا ارادہ کرتے اسی نظریہ نے سلجوکیوں کو بیس سال میں ایک غیر معروف گروہ سے فاتح عالم بنایا اور انہوں نے اپنے زمانے کی طاقت اور ترین ریاستوں کو زیر کیا محمود غزنوی کے لیے اس کا قضی العلماء سوبنات تھا اٹیلا کے لیے یورپ سلطان محمد فاتح کے لیے قسطن دنیا تھا جب تک ترکوں میں جذبہ موجود تھا انہیں کوئی شکست نہ دے پایا تھا لیکن جب عثمانیوں نے قضیل علماء کو فراموش کر دیا تو وہ مغلوبیت اور زوال کا شکار ہو گئے دوستو اب بات کریں گے ترکوں میں اسکری حکومتی القابات کون کون سے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے حکومتی القاب خان کی دوستو خان کا لفظ موجودہ زمانے کے اکثر مچھلی کی ممالک بالخصوص پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران، ہندوستان اور ترکی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے مطلق مورخین اور زباندانوں نے مختلف اراؤ تشریحات پیش کی ہیں جن میں سے چند ایک درچزیل ہیں فرہنگ کے مولف لکھتے ہیں کہ خان ترک زبان کا لفظ ہے اور چین، ترکستان اور تتارستان کے بادشاہوں کا لقب ہے اس کے معنی امیر، رئیس اور بیک کے ہیں نور اللغات میں لفظ خان کی یوں تاریخ بیان ہوئی ہے کہ یہ قدیم ایام میں ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا لیکن موجودہ زمانے میں یہ امرہ اور روسہ کے لیے مشہور ہو گیا عربی میں اس کی جمع خوانین ہے یہ ترکستان کے حکمرانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جس طرح روم کے حاکم کو کیسر یعنی انگلیش میں سیزر اور چین کا فرما روا فاق فور کہلاتا ہے امریکی دائر المعارف کے مطابق خان افتدائی ادوار میں ترکستان کے کافلوں اور کاروان کے سربراہ کو کہتے تھے بعد میں یہ لفظ مشرقی ایشیہ ممالک کے سربراہان کے لئے مختص رہا تمام تباریخ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ وسط ایشیہ سے نکل کر مبتوحہ علاقوں میں پھیلا اولین مرتبہ یہ لفظ ترک بن یافس کی نسل میں باقوی خان کے نام میں نظر آتا ہے جس کے بعد اس کی اولاد اپنے نام کے ساتھ خان کا لقب استعمال کرتی رہی جیسے الینجا خان، قرہ خان اور اغوز خان بغیرہ ساتھویں صدی عیسوی کے اور خون کتبوں میں بھی خان، خاکان اور کاغان کے الفاظ ملتے ہیں گوک ترکوں کے علاوہ سلجوکی، عثمانی اور صفوی حکمران بھی خان کا لقب استعمال کرتے تھے اس کے بعد دیگر علقابات کی بات کریں تو خاکان کا لفظ بھی اسی معینوں میں آتا ہے جیسا کہ حدود العالم میں درج ہے کہ خرخیز کے ملک کو خاکان کہتے ہیں چنگیز خان اور اس کی اولاد نے اپنے لیے قاعان کا لفظ استعمال کیا جو خان کا بلندرین درجہ ہے کاغان اور ترخان بھی ترک و منگول دربار کے عالی فوجی درباری عہدوں میں سے ایک ہے والدہ کو انا کہا جاتا تھا اور ملکہ شہزادیوں کے لیے خاتون، خانم اور بعض مقامات پر سلطان کا لفظ دیکھا جا سکتا ہے دوستو سلطان محمود غزنوی اولین مسلمان حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا نازم الاتباع کرمانی کے مطابق اس لفظ کے معینی بادشاہ اور فرما روا کے ہیں اس کے بعد اکثر اسلامی سلطنتوں میں یہ لقب حکمرانوں کے لیے مخصوص رہا شہزادوں کو ملک بھی کہتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ حدود العالم میں مذکور ہے کہ خلجی اپنے ملوک کو یابغو کہتے تھے ان کے زیر دست انال اور گوزرگین ہوتے تھے جو کہ ملک کے دیگر حصوں میں فرما روای کرتے اسی طرح ابن فضلان کے مطابق اوہوز قوم کا بادشاہ یابغو کہلاتا ہے یہ نام امیر یعنی حکمران کے لیے مخصوص ہے اور اس کا جانشین گوزرگین کہلاتا ہے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ علپ یعنی علپ کا مطلب کیا ہے علپ یعنی علپ بھی ترکی زبان کا لفظ ہے اور اسلام سے قبل اور بعد بھی ترکوں میں رائج رہا علپ کے معنی بہادر اور جنگجو کے ہیں یہ خطاب قدیم زمانے میں شہزادوں سپاہ سلاروں اور جنگ میں بہتر کارکرتی کی دکھانے والوں کے لیے مخصوص تھا ترکی سلطنتوں میں علپ پاشی اور سوباشی کی خطابات سپاہ سلار کے لیے مخصوص تھے خراسان میں غزنوی سلطنت کے بانی علپ تگیل سلجو کی سلطان علپ ارسلان دیلی سلطنت میں علاو تین خیلجی کے بہنوئی اور گجرات کے حاکم علپ خان ارتوگرل کے دادے کیا علپ نیز ارتوگرل کے سپاہیوں میں ترہوت علپ جیسے کمانڈروں کے نام میں یہ لفظ موجود ہے علپ کو ہم مجاہد اور غازی کی ترکی صورت کہہ سکتے ہیں علپ کہلانے والے شخص کو صرف جسمانی طور پر بہادر ہونا ضروری نہیں بلکہ این وقت پر ذہنی اور روحانی اعتبار سے بھی دیدار دورندیش اور چلاک ہونا لازمی ہے علپ کو ہما وقت امادہ اور ہر قسم کے خطرے کے مقابلے میں چوکرنا رہنا ہوتا ہے اس میں صبر، کنار اور صلح رحمی کا ہونا ضروری ہے علپ تیز نظر کا حامل، ماہر تیر انداز اور شاہ سوار ہوتا ہے دوستوں یہ تھی ترکوں سے متعلق ایک خاص قسم کی معلومات امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو میں ہم سفر شروع کرنے لگے ہیں عظیم شخصیت اور اسلام کے پیکر ارتغرال غازی کی زندگی اور مسلمانوں کے لئے جد و جہد کا جس کو انشاءاللہ جلد اپنے ناظرین کے سامنے ہم کس طور پیش کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ